السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی میں آج نکلا تھا اسگند کی مجھے کچھ جڑیں چاہیئے تھیں تو میں انہیں لینے کے لیے آیا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ضروری باتیں میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ اس بات سے باخبر ہوں گے کہ میں نے متعدد بار اس کے فوائد پر بات کی ہے یہ بڑی ہی خاص چیز ہے تو میں نے سوچا کچھ ریمائنڈر کے طور پر باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ویڈیو بنائی رہا ہوں تو اور کچھ آپ کے سوالات کلیر کر دیتا ہوں بہت سارے لوگوں نے ایک سوال کیا ہے مجھ سے کسرت سے کہ کیا ہم اسے کاشت کر سکتے ہیں اسے بو سکتے ہیں اور اس کی پیداوار کیسی رہے گی تو پہلے میں نے کوئی تجربہ نہیں کیا تھا نہ ہی میں زراد سے وابستہ ہوں باہر جو جڑی بوٹیاں ملتی ہیں ان کے فوائد سے آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں باقاعدہ طور پر میں زراد سے وابستہ نہیں ہوں اور اس معاملے میں نہیں جانتا کہ کون سی چیز بوئی جا سکتی ہے کہ اس کی پیداوار کیسی رہے گی تو پھر ہم نے اسگند پر تجربہ کیا اس کے کچھ بیچ یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذرا قریب سے دکھائیے اس کی ڈوڈیاں پہلے سبز ہیں یہ ڈوڈیاں جب پک جاتی ہیں تو اس طرح کی زردی مائل رنگت ہو جاتی ہے ان کی اور ان ڈوڈیوں کے اندر سے اس طرح کے ہمیں گول گول بالز حاصل ہوتے ہیں انہیں ہم نے جمع کیا کافی بقدار میں ان کو ڈرائی کیا خوشک کیا پھر انہیں مسلنے سے چھوٹے چھوٹے تخم ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا کیمرہ قریب کیجئے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بالز ہیں جب ہم انہیں ڈرائی کر لیتے ہیں انہیں پھر ہم مسلیں گے ابھی تو یہ کیونکہ خوشک نہیں ہے تو آپ کچھ اس حالت میں اسے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ خوشک ہو کے چھوٹے چھوٹے تخم چھوٹے چھوٹے بیج ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں ان تخموں کو ہم کاشت کر سکتے ہیں اور اسے کاشت کرنے کا بہترین سیزن ہے میڈ اگست سے میڈ اکتوبر تک یعنی بادوں اور اسو کا مہینہ اگر ہم دیسی مہینوں کی بات کریں یہ دو ماہ اسے کاشت کیا جا سکتا ہے ہم نے کافی جگہوں پر اس کے بیج پھیلائے تو الحمدللہ وہ پیدا ہو گئی وہ پودے نمودار ہو گئے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اگر آپ اسے بیجنا چاہتے ہیں آپ کے پاس جگہ ہے زائد اور آپ اسے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بقاعدہ اس کی کاشت بھی کر سکتے ہیں اسے بہو بھی سکتے ہیں تو اس کے فوائد پر ہم بارہ بات کر چکے ہیں اس کے فوائد پر جو ویڈیوز میں نے بنائی ہیں ان کے لنک میں ڈسکریپشن میں ڈال دیتا ہوں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں خیر اس ویڈیو کو بھی مزید مفید بنانے کے لیے میں چند فوائد آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اسگند ناغوری یا اکسن اور جو اشوگندہ کے بھی نام سے معروف ہے بہت سے سہت سے متعلق پیچیدہ مسائل کا انتہائی شاندار علاج آپ اس کی جڑوں کو خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے ڈرائی کر کے پاودر بنا سکتے ہیں اور وہ پاودر صبح و شام چھوٹا آدھا چمچ کھایا جا سکتا ہے اس کا تازہ جڑوں کا کہوہ بنا کے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے کہوے کے فوائد پر میں بات کر چکا ہوں اور اس کا طریقہ کار بھی آپ کو سکھا چکا ہوں یہ سٹریس کو انزائیٹی کو دور کرتی ہے ذہنی طور پر انسان فریش ترو تازہ ہو جاتا ہے یا داشت کو بہتر بناتی ہے میموری اس سے بہت امپروو ہو جاتی ہے یہ جوڑوں کے دردوں کو ختم کرنے میں مثالی کردار ادا کرتی ہے جسمانی ثقاوٹ کو یہ دور کر دیتی ہے ذہنی بیچینی کو یہ دور کر دیتی ہے نظام حضم کی بہت اصلاح کر دیتی ہے اور کچھ سٹیڈیز یہ بتاتی ہیں کہ مسلز کو سٹرینٹھ دے کر یہ ہائٹ بھی انکریز کرتی ہے خیر اس معاملے میں میں پوری طرح سے مطلب مطمئن نہیں ہوں کچھ سٹیڈیز یہ کہتی ہیں کہ یہ ہائٹ انکریز کرتی ہے اور یہ مسلز کو تو مضبوط کرتی ہے یہ پکی بات ہے جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے وہ اس کا کہوہ استعمال کریں تو یہ ویٹ ریڈیوز کرنے میں بھی انشاءاللہ مدد کرے گی بوڈی کے زائد فیٹ کو یہ برن کرے گی کمر کی درد اور جوڑوں کے درد کسی بھی نویت کیوں اسگاند ناغوری کا استعمال مفید رہتا ہے آپ اس کا پاودر دو سے تین گرام صبح و شام کھانے کے بعد کھا سکتے ہیں یا اس کے کیپسول فیل کر کے وہ کیپسول آپ استعمال کر سکتے ہیں یا اس کی جڑوں کا کہوہ بنا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ انفیٹیلٹی کے کیسز میں بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے سپرمز کی موٹیلٹی کو بہتر کرتی ہے سیمن کی پروڈکشن کو بہتر کرتی ہے ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کے لیول کو یہ بہتر کرتی ہے اسے بوست اپ کرتی ہے بوڈی میں انرجی کو یہ بوست کرتی ہے قوت مدافعت کو بہت مضبوط کر دیتی ہے جس سے انسان امراض کے خلاف اچھے سے لڑ سکتا ہے تو ایسی چیز کا ضرور ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور اگر ممکن ہو سکے اسے کاشت بھی کرنا چاہیے یہ مفید ویڈیو آپ دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیسیے چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے بھی آپ کو نوٹفکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ